بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبات طلبات میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ نے آپ کی اچھیت سطرہ سے گزیر ہوگی اور آپ کے درمہ سب خیریت ہوگی ہم فارمکولوجی کے حوالے سے کچھ ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہماری ڈسکیشن انرجیزکس پہ ہو رہی تھی انرجیزکس میں ہم نے اپنی نارکوٹکس اور نان نارکوٹکس پہ بات کر رہے تھے ہم پریویسلی S3 پے ہم نے بعد کید ہیں جو آپ کی نان نارکوٹکس انرجیزک ہے تیچ ہے تو آج ہم بات کریں گے پیرا سٹرمول پے پیرا سٹرمول آپ کی انرجیزک انٹیپاریوٹک کی درگ ہے اس پے ہم بات کریں گے آپ پیرا سٹرمول ہے اس کی کیا فنکنگ ہے اور کی باڑی اپرائضا ہ промھتر کر رہی ہے پیرا سٹرمول یہ بڑی ایفیکٹیو انرجیزک انٹیپاریوٹک ہے بڑی ایفیکٹیب انرجیسک انٹی پاوریٹک آپ کی پروڈکٹ ہے آپ کی کلاس ہے میڈیسن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے نگلیجیبل ہے انٹی انفلمیٹری ایکشن کے لیے آپ کی جو پیلسترمول ہے نگلیجیبل ہے انٹی انفلمیٹری ایکشن کے لیے ٹھیک ہے وہ ایٹ داز نارڈ ایرٹیٹ گیسٹک مکوسہ اور دیرز نو بلیڈنگ یہ نہیں کر رہی آپ کی ایرٹیشن گیسٹک مکوسہ آپ کی ایرٹیشن میں کوئی ایرٹیشن ہی کاؤز کر بھی اور پلیڈنگ کا باعث نہیں بنتی یہ زیادہ یوز ہونے والی ڈرگ ہے اسپرین سے بات کریں ڈسپرین کی بات کریں گلوپرین کی بات کریں ان کے پرینڈرز آپ کے مارکیٹ میں ہیں تو پیرسترمول زیادہ استعمال نمید دوائی ہے کس طرح آپ پیناڈال میں ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں تو پیرسترمول کا استعمال آپ کے گھر میں بہت زیادہ ہو گیا ہے تو پیرسترمول کیا ہے یہ ایک پین کلر انلجیزک میڈیسن ہے اویلیبل ہے اوور دا کونٹر کسی پریسکرپشن کے بغیر ہے اگر آپ کو میں تھوڑی جیسٹی کے بارے ہم کہتا جاؤں تو پیرسترمول کا جو منفیکچر ہوتا ہم اس کو کنزیومر پرڈکٹ میں شمار کرنا شروع ہو گیا ہے کہ اتنی زیادہ یہ کھوٹی ہے ایف ایم سی جی فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز ایف ایم سی جی ایک ترمینالوجی یوز ہوتی ہے میڈیسن کی کنزیومر کری خاطر پر کہ جیسے آپ کی سینسوڈا ان پیسٹیں مزا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے ذہن میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ میڈی کیٹڈ ہیں کنزیومر ہیں تو یہ چیزیں میڈی کیٹڈ ہوتی ہیں لیکن یہ اتنی زیادہ چل رہی ہیں اتنی زیادہ استعمال ہوتی ہیں کہ یہ کنزیومر کے زمرے میں آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو پیرسترمول ہے اس کو بھی آپ کا جو منفیکچنر ہے پیرسترمول کا وہ اس کو بینا نہ علم غرہ کو اب کنزیومر کے زمرے میں لانا چاہ رہا ہے یعنی وی یہ تو کلم بات تھی نا لیکن پیرسترمول کے بارے میں یہ ہے کہ پیرسترمول تین کلر ہے اور یہ اویلیبل ہے کونٹر کوٹی سی میڈیسن بغیر کسی پریسکرپشن نہیں کوئی چیز کے لئے کوئی چیز کوئی صورت نہیں ہے پیرسترمول ورک ایز پینٹلر بائی افیکٹنگ کیمیکلز اندہ باڈی کال پروسٹا گلینڈلز کی یہ آپ کی باڈی میں جو ورک کر رہا ہے پیرسترمول ایسی مطلب ہم زالہ سال سے پینٹل کھائی جا رہے ہیں اس کو وجہ کیا ہے یہ کس کے خلاف کس کو افیکٹ کرتا ہے تو پروسٹا گلینڈلز کو یہ افیکٹ کرتا ہے پروسٹا گلینڈلز are the substances leads in response to illness اور انجری کسی انجری یا illness کی وجہ جو پروسٹا گلینڈلز کی باڈی میں اردیز ہوتے ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے پیرسترمول پیرسترمول بلاگ کر دیتا ہے پروڈکشن آف پروسٹا گلینڈلز making the body less aware of the pain اور انجری جوپھٹا ہوتے ہیں جو پروسٹا گلینڈلز کیو پروسٹا گلینڈلز کم ہوگی پروسٹا گلینڈلز کم ہوگی کوپرسترمول ریدятся شفاہ قباع Optima پروسٹا گلینڈلز Pernis دماغ کے دماغ کا حصہ آپ کی تنپریچر کو کنٹرول کرنے کی استعمال ہوتا ہے پیلسٹرمول کیا کرتی ہے اس پر بھی افیکٹ کرتی ہے اور آپ کی تنپریچر کو کنٹرول کرتی ہے اسی لئے پیلسٹرمول کو انلجیزک ایز ویل اینٹی پاریٹک آگیا ہے لیکن آپ کی جو پیلسٹرمول ہے وہ انٹی انفلمیٹری افیکٹ نہیں چھوکا رہی یہ آپ کی انلجیزک ایز ویل اینٹی پاریٹک کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اب پیلسٹرمول اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ کیا ہے پیلسٹرمول کیا چیز ہے پیلسٹرمول is commonly prescribed to relieve pain and fever اس کو پین کو اور fever کو relieve دینے کے لیے جو میڈیسن پیلسٹرمول پی جا رہی ہے لکھی جا رہی ہے یا کھائی جا رہی ہے اس کو پیلسٹرمول دے اس کو پیلسٹرمول پیلسٹرمول نہیں ہے اس طرح ہی اس سائٹ پہ کیسے کیسے کام کرے گی پیلسٹرمول ٹریٹ فالویم کنڈیشن حیڈک سر میں درد fever and cool خور و سردی کو مسل اچھنگ ارترائیٹس ٹھیک ہے ویکچ آوٹو ٹھیک یہ جو آپ کی مسائل ہیں اس کو کون ٹریٹ کرتا ہے پیلسٹرمول ٹریٹ کر رہے ہیں پیلسٹرمول انسام مسائل کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو پیلسترمول کا میکنزم افریکشن نو دوٹ انڈسٹور نہیں ہے اگر ہم اس پر بات کریں تو یہ نیبیٹ کرتی ہے پروسٹا گلیننس سینسیز کو دست ایز ایز اینجیسک انٹی پاریٹ کرتی ہے یہ آپ کو مطلب کی سلائیڈ انڈکیٹ کر رہی ہے کہ پیلسترمول کا نام اسی ٹیمینو فن بھی ہے ٹھیک ہے کیمیکل نیم جو ہے اس کا انڈسٹری میں یہ پینیٹریٹ کرتی ہے جو بلد برین بیریل اس کے بعد یہ بلاغ کرتی ہے کوکس تری برین بلاغ دا فارمیشن انڈریز آف پروسٹا گلیننس انڈا سینٹر نروس سسٹر انہیبیٹ دا ایکشن آف اینڈو جینیس پایروجین آنڈا نیو ترمیٹی سینٹرز انڈا برین دیکھ اٹی پاریٹک ہے کیا کیا اس میں پیلسترمول بلد برین بیریل اس کے بعد بلاغ کرتی ہے کوکس تری برین اس کے بعد بلاغ دا فارمیشن انڈریز آف پروسٹا گلیننس انڈا سینٹرل نروس سسٹرم انہیبیٹ کر دیتے ہیں ایکشن آف اینڈو جینیس پایروجین آنڈا ہرٹ ہیٹ ریولیٹنگ سینٹرز انڈا برین جو ہیٹ کو ریولیٹ کرتے ہیں سینٹرز برین میں ان کو کیا کر دیتے ہیں انہیبیٹ کر دیتے ہیں جسے اس کی انٹی باریٹک ایکٹیوٹی پریجن کو جاتی ہے اسی طرح جسے ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح جسے ہیٹے ہیں اس سے کچھ کو گھٹ تنقیق خیل کے بی��ères اس کے بعد برینوں کو بیا جزپل نوری زیدیا جسے ہیٹے ہیں اس نے اس относنا طرح سے找ند اس پر ایکٹر докر tin آنڈا زی Russ Erبان اندر ایکٹیوٹی ہے لیکن یہ پروشٹا کے لینڈیم کو بلاک کرتی ہے وایا کوکس 3 انیبیشن کوکس 3 انیبیٹ کر کے پروشٹا انیبیٹ کر کے جو آپ کا اپکا ریگولیٹر ہے ان کو آپ کے تیمیٹر کو کنٹول کرنے میں ہلپ ہوتا ہے ادھر آرثر کلیم کرتے ہیں کہ ایکٹیوٹیم کوکس 2 انیبیشن ایکٹیوٹیم کوکس 3 انیبیشن کوکس 3 انیبیشن کوکس 3 انیبیشن کوکس 3 انیبیشن کر رہا ہے اس میں ہم بات کریں اپکی پیلستر مول کے حوالے سے تو آپ کی پیلستر مول کا موڈ آف ایکشن اس کے ساتھ میں بسکلی بات کرتے ہیں تو مائل ڈو مارڈریٹ پین، ایڈک، مائل چیہ، ٹھیک ہے، پوسپارٹن پین، ٹھیک ہے، فیور، یوز ایس، پین کلرین، پیشنٹ ایلرگک کو ایسکرین، جو ایسکرین کے ساتھ ایلرگک ہیں، جن کا ایسکرین کو انہوں کو پرابلم کارس کرتی ہے، ان کے لیے آپ پیلسٹرموں کے استعمال کر سکتے ہیں ، یا آپ کے سلائیڋ یہ دنا چیہ دیں، چیہ وگویڈ پیلسٹرموں کے ساتھ میں ہوجisson، کلگ، چیہ، ایٹا بیو گوDet ہے، ٹھیک ہے فارمکالوجیک الیکشن پر بات کی گئی ہے الیکشن جو اس کی وجہ سے پرسترمول کے سکن ریشیز بغیرہ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ اس کے درس افیکٹس پر بات کرے پرسترمول کی تو اس میں ڈیزینیس اور آپ کے پاس اس کا ڈسکمپٹ آ رہا ہے اپنی سیڈیشن وغیرہ آپ کی اس کی سیسٹم میں آپ کو یہ افیکٹ کاز کر سکتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمیکو کارنیٹکس پر پرسترمول کی فارمیکو پینلس کی جاب کرتے ہیں پرسترمول is well absorbed orally ٹھیک ہے پرسترمول کیا ہے well absorbed orally اور only 1 to 3 is protein bounded پرسترمول اس میں بات 1 to 3 کیا ہے protein bounded in plasma peak plasma level are reached within half to 1 hour plasma half life کیا ہے 2 to 3 hour plasma کی half life کیا ہے 2 to 3 hour it is metabolized in liver and metabolites saturated in urine ٹھیک ہے as conjugation products of glyco-uronic and circular acid یہ جو اس کی metabolism کا فنمینہ ہے وہ liver میں ہو رہا ہے ٹھیک اور metabolites اورنیرن میں as conjugation products آپ دیکھیں نا ہم نے phase 2 phase 1 phase 2 میں مکنیرن میں مکنیرن میں آپ کی oxidation یلیکشن آڈا اور phase 2 میں کیا ہوگی conjugation کا اپنے منا ہوگا ہے اس میں conjugation منگ میں products آپ glyco-uronic acid and sulfurenic acid اس میں مارے پاس پرسترمول کی پہلے پاسترمول پہلے پاسترمول پہلے پاسترمول کی پہلے پاسترمول پہلے پاسترمول کی پاسترمول کی اوبر نصر ہوتی ہے تب لارڈ اور پیسکمول ٹیک کی جارہی ہے مطلعہ بہت ٹونٹی ٹیبلٹس سیریس ٹاکسک ایفیکٹ پیر ہوتے ہیں جو آپ کے فیڈل مطلعہ خاصا موت کی طرف آپ کو لے کے جارہے ہیں یہ جو انکلوڈ کرتے ہیں ہپیٹک اینل نیکروسس نازیہ وومیٹنگ ڈائریا انڈ ایڈومیل پین آپ کے جو پیسکمول پیرنیل ہے وہ آپ کو آپ کی ہپیٹک ڈیمیج کی طرف ٹیکے جارہی ہے آپ کا جو لیور ہے اس کی فنکشنی کو ڈیمیج کر دیتی ہے کیا چیز آپ کا اس کی کوائزنگ جو ہے اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پیرسٹرمول پوائزنگ آل سو نون ہے اسیٹرمینفین اسیٹرمینفین پوائزنگ اسیٹرمینفین کی ایکسیسیویوز آف میڈکیشن پیرسٹرمول ایسیٹرمینفین اگر آپ ایسیٹرمینفین کی ایکسیسیویوز کر رہے ہیں بہت زیادہ اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کیا کرتی ہے ڈیمیج کر دیتی ہے آپ کے لیور سسٹم کو اگر خدا نہ خواستا آپ کا لیور سسٹم ڈیمیج ہو گیا تو آپ کا باڈی کی تمام فنکشننگ بھی سرگ ہو جاتی ہے ہی کہنا پیرسٹرمول کی لیمٹ ہے اگر آپ دیکھیں ہم اس کو دن میں ایک خاص ڈوز تک کھلا سکتے ہیں دیکھیں 500 ایم جی جو ہے تھرائیس اڈے میکسیم ڈیلی ڈوز جو ہے فور گرام پر ڈے فور گرام پر ڈے اگر دیکھیں ہم 500 ایم جی اس میں مطلب اگر اس کو 500 ملٹی پلائیڈ بائر 2 کریں تو یہ آپ کا 1 گرام بنتا ہے ٹھیک ہے تو جو 1 گرام ہے تو یہ آپ ایک دن میں 4 گرام دے سکتے ہیں آپ ایک دن میں 4 گرام دے سکتے ہیں تو 4 گرام کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو یہ آپ کے پاس ہم دن میں اس کو 8 مرتبہ ہر 4 گھنٹے بعد آپ 8 دفعہ آپ اگر 24 گھنٹے ہیں تو آپ دن میں 8 مرتبہ پر ڈے ایک ٹیبلٹ دے سکتے ہیں تو آپ اس کی ڈوز بنائیں اس سے زیادہ ڈوز آپ لے لیں مطلب یہ کہا جاستا ہے آپ کی پرنڈال جو آپ کی مارکیت میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے اگر آپ دن میں 8 ٹیبلٹ تک کھا سکتے ہیں اگر 8 سے زیادہ خدا نہ خاصتہ آپ اس کو ٹیک کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اس کی پرپریشن میں بات کرتے ہیں پیسٹرمول اویلیبل ہے ٹیبلٹ فارم میں بھی سیرپ میں بھی سسپنشن میں انجیکشن میں اینڈیوین ڈوزی فارم میں اس میں مطلب یہ اس کی ڈوز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پہلے کہ یہ 500 ایم جی تھرائیس اے ایک اور میکسیمم اگر ہم اس کی چار گرام ایک دل میں دے سکتے ہیں تو اگر 500 ایم جی ہے تو 500 ایم جی کو ہم ملٹیپلائے کر رہے ہیں ٹو سے تو یہ ون گرام بنکا ہے انس کی فور گرام پر ڈے میں دےسکتے ہیں تو اگر آپ فور گرام ملٹیپلائے کرتے ہیں فور ڈوزن ایم جی کو اگر آپ دیوائڈ کرتے ہیں تو یہ آپ دل میں آٹھ مرتبہ آٹھ گولیاں کھائی جا سکتی ہیں ڈیوائیڈڈوز میں کیونکہ یہ اوورڈوز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اوورڈوز خدا نخصہ اگر آپ آٹھ اگر آپ مقسمی چھے کھانے چاہیے لیکن اگر آپ آٹھ بھی کھارے اگر آپ دس کھائیں گے تو آپ کے لیے نو بھی کھائیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ اگر آپ کے لیے مسئلہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے وجہ سے میلی کیا ہوگا آپ کا لیور لیور ڈیمیج ہو جائے گا آپ کا لیور ڈیمیج ہو جائے گا آپ کا نوزیا اور مٹنگ کی طرف آپ کی باڈی کو لیج پہ جا رہا ہوں اس میں طرح بھی سٹیجیز پر بات کریں گے اس طرح سے یہ سٹیجیز آپ کی پیرسٹرمول کی آ رہی ہیں ان کو ٹیٹمنٹ جاتی ہے اس کا ٹاکسک ایفیکٹس کو انکلوڈیا جائے تو سٹومک واش کیا جاتا سب سے پہلے اگر خدا نہ پاس تھا آپ کی پیرسٹرمول کا کوئی خونگ ہے پیرسٹرمول کی پیرسٹرمول کی پیرسٹرمول کی اوور ڈوز ہو گئی ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے سٹومک واش کریں گے اس کے بعد ہیمو ڈائیلیسیز ہیمو ڈائیلیسیز کروا رہے ہیں آپ کی کڈنیز ہیں ان کی ڈائیلیسیز ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے ایڈمیسٹر کریں گے ایسی ٹائل سسٹین آئی وی ایز انٹیڈورٹ آپ کو اسٹومک واش کرویں گے ایسی ٹائل سسٹین آئی وی انٹرہ وینس روٹ اس کے طرح آپ اس کا انٹیڈورٹ دیں گے اسپانک واش کرویں گے اور ہیمو ڈائیلیسیز کرویں گے ٹھیک ہے خدا نگاستہ آپ کے گھر میں کئی کسی بچے کو کسی مریض کو اگر آپ اوور ڈوز لے رہا ہے پیرسٹرمول کی تو اس میں اس کا جو بہترین طریقہ سب سے پہلے اس کا اگسٹرمک واش کرویں گے اگر آپ اسٹومک واش کرویں گے اس کا ہیمو ڈائیلیسیز کرویں گے اور اگر اس کو انٹیڈورٹ جو ہے اسی ٹائل سسٹین آئی وی انٹیڈورٹ جو ہے اس کو ہم ایڈنسٹر کرتے ہیں اگر اس کی سٹیجی پر بات کریں تو فسٹ آف آل فسٹ 24 آرز کی بات ہے اس کا نان سپیسیفک سمٹمز آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیب سٹڈیز نارمل ہو رہی ہوتی ہیں اس میں مطلب وہ خاص چیز نہیں آ رہی ہے لیکن اگر ایک دن کے بعد ایک دن سے تین دن کے درمیان میں انزائن سٹار کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا ریز کرتے ہیں آپ کی پینکریہ کو ٹھیک ہے اور سیونٹی ٹو جب آپ تین دن سے آگے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کے پاس تین دن سے جب ہم آگے چوتھے دن میں اور اس میں سوئر ہپیٹو ٹاکسٹی ہو جاتے آپ کے لیور کی ٹاکسٹی بڑھنا چلو جاتی ہے ٹاکسٹی بڑھنا چلو جاتی ہے آپ کا ہپیٹو ٹاکسٹی بہت زیادہ دن میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو اس چیز کے انڈسٹیان میں دیکھیں ہر چیز آپ کا لیور ہے آپ کی باڈی کا مین مین ارگن ہے اور خدا نہ خاصتہ اسی وجہ سے آپ کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے تو آپ کے بلڈ کی سرکولیشن ڈسٹرگ ہو گیا ہے آپ کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے آپ کا مٹابولیشن ڈسٹرگ ہو گیا ہے آپ کا لیور ڈیمیج ہو گیا آپ ڈسٹرگ ہو گیا آپ خدا نہ خاصتہ لیور ڈیمیج کا مطلب آپ ایسی ہی سمجھیں کہ یہ مطلب انڈسٹی بہت ہے کہ لیور کے بغیر دن کی ممتب نہیں ہے اس طرح سٹیج فور میں جب آپ آتے ہیں اگر آپ چوتھے دن کے بعد فور ڈیز تو ٹو ویس کے درمیان ریکوری فیز بھی آئے تھے اس میں گریجوری ایمپرویمنٹ آ رہی ہوتے ہیں تو یہ چار سٹیجز ہیں آپ کی پیرسٹرنول کے حوالے سے کس طرح آپ کی پیرسٹرنول فرس ڈے سے فور آرس ٹو ویس تر کس طرح آپ کی باڈی کو موو کروا رہی ہے تو اس میں اب ہم نے ہماری اس میں نیکسٹ اپلیپسی جو ڈرلز ہیں اپلیپسی کے بارے میں اس کو اور ہماری ٹرائس سائٹلیک انٹی ڈیپریسنٹ جو کلاس ہے انٹی ڈیپریسنٹ کلاس میں ہم بات کریں گے یہ ساری ہماری اس میں کلاس آپ کوشش کریں گے تو آپ کوشش کریں گے یہاں تک ہمارا ہم نے اپنی نارکوٹک میں اپنی اسکرین اور اپنی پیرسٹرنول پر باب کر لی ہے اور اچھی ہم نے مارفین اور اپنی نارکوٹک انرجیزک پر باب کر لی ہے اس کا آپ اس کے ساتھ ماضی کے ساتھ اس کو اٹیشمنٹ میں رکھیں گے تاکہ آپ کو اس میں کوئی کنکلین نہ ہو اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے اگر میں آپ اس کے آج کے لیکچر کو کنکلین کرنا چاہوں یا آپ کی پیرسٹرنول ہے وہ ایز اینفیکٹیو انرجیزک انٹی پولیٹک ایکشن ہوتی ہے لیکن جو اس کا انٹی انفلیمیٹری ایکشن ہے وہ کیا ہے نگلیجی بل ہے وہ نہیں انہا ہونے کے براہ پر ہے تو یہ گیسٹک نیوکرسا میں کوئی ایٹیشن یا کوئی بلیڈنگ غاراکاز نہیں کرواتی ٹھیک ہے اور یہ کاملی جو ہے شوز ہو رہی ہے زیادہ استعمال ہو رہا ہے ایز اینفیکٹیو سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے یہ اینفیکٹیو کیا ہے یہ آپ یہ نیوٹ کر رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پیرسٹرنول ہے نیوٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی پین کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باکس 3 کو نیوٹ کر کے یہ آپ کی پیرسٹرنول کو نیوٹ کر رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو اسی سے ہم بات کرتے ہیں اس کا مینلی تو یہ آپ کا پین کلر ہے ہیڈک ملجیا آپ کے جو پین وزارہ ہوتے ہیں ان کو یہ مینیمائز کرتے ہیں آپ کا جو فیور ہے کیونکہ جو آپ کی ترمو ریگولیٹری سسٹم آپ کے برین میں وہ نظام ہے جو آپ کی تنریجر کنٹرل ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کی پیرسٹرنول افیکٹ کرتی ہے تو اس میں آپ کا جو یہ ایزا پین کلر یوز ہوتی ہے الرجی ٹو اسپرین وہ جو پیشنٹ ہیں جو اسپرین سے الرجی ہے ان کے لئے بھی آپ کی پیرسٹرنول استعمال ہو رہی ہے پیرسٹرنول ان کے لئے بھی ہیلپل سابق ہوتی ہے اس کی ایسپلیشن لیزینس وغیرہ کنفیان ٹھیک ہے یہ اس کے مینلی ایڈورس افیکٹس ہیں تو اس کی فارمکوائنسٹرن میں بات کی ہے تو یہ لیور کے میٹابلیزم ہو رہی ہے اور ہی ہم اس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر خدا نا خاصل ہم نے اس کی ڈوز پر جو بات کی اگر ہم اس کو ایکسٹر ڈوز میں لے رہے ہیں تو اس کی پیرسٹرنول پوائزننگ بھی ہو جاتی ہے تو یہی جو پوائزننگ ہے یہ آپ کے سب سے پہلے آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتی ہے لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کو اچھا آپ کے مسائل سے اعداد ہیں اور لیور کے ڈیمیج کے بعد یہ آپ کے باڈی کے سارے نظام کو ایسا سابق کرتی ہے لیکن اس میں اگر ہم اس کو ٹریٹ کرنا چاہیں اس کی اوڈوز کو اس کی پوائزننگ کو اس میں ہم سٹومک واش اور ہیمو ڈائیل آسیز کے طرور اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس اس کے انٹی ڈائٹ کے والے سے اگر ہم بات کریں تو ایسی ٹائل سسٹین جو ہے وہ آئی وی میں ایڈمیسٹر کیا جائے تو ان کو ہمیں ایسا انٹی ڈائٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈوز پہ جو ہم نے بات کی یہ فائیو ہنڈر ایم جی تھرائیس اڈے اس کو ہم دے سکتے ہیں لیکن اگر میکسیمم کی بات کریں تو یہ ہم فور گرام اس کو پر ڈے میں ایڈمیسٹر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مختلف ڈوزج فارم میں مارکیٹ میں اویلیویڑ ہے جس میں ہمارے پاس پیراستعمال یہ جو ہے ٹیبلٹ فارم میں سیرپ فارم میں اور اس کے بعد سسپنچ انجیکشن فارم میں ٹھیک ہے انفیون فارم میں ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیویڑ ہے تو اس سے یہ ہے کہ پیراستعمال کا یہ استعمال پیراستعمال کی مجھوگتی ہم عام گھر میں صبح و شام استعمال کر رہے ہیں ایسا میں نے آپ کو شروع بتایا کہ یہ اب ایف ایم سیگی کے رومے میں آ رہی ہے تو اس سے آپ ڈیلی کے استعمال ہونے والی یہ چیز ہے اس کو آپ خوبی جانتے بھی ہیں مزید اس کے میٹانی ایکشن کو ہم نے آج الیبریٹ کر دیا اس کو آپ غور سے توجہ سے دیکھیں سنیں اور کئی کنٹیویون ہے تو ضرور آپ بتائیں تو محنت کر کے پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں گود لب اللہ حافظ